آپ کہتے ہو میں صحیح ہوں تاریخ جمیل غلط ہے تو پھر مجھ سے محبت کرو مجھ سے پیار کرو مجھے بات سمجھاؤ یہ دونی طریقہ کہ آپ مجھ سے نفرت کر کے اور مجھے بھگا دو اگر دنیا کے بدترین کافر مکہ کے لوگ اور مدینہ کے منافق میرے نبی نے کیسے گلے سے لگایا تب تو کلمہ پڑھا منافقوں سے کیا جب آپ نے عبداللہ بن نبی کا جنازہ پڑھایا اور اس کی میت کو لے کر چلے قبر میں اتار دیا تھا کہ آپ پیچھے پہنچے کہا اس کو باہر نکالو باہر نکالا تو آپ نے موں سے لعب نکال کر اس کے موں میں ڈالا کہا شاید بکشش ہو جائے ایک سو منافقوں نے کلمہ پڑھا ایک سو منافق ایک سو منافق میرے بھائیو آج عجیب فضا ہے جو جس راستے پر ہے وہ اس پر اس طرح چل رہا ہے کہ باقی سب سے نفرت کرتا ہے میں آپ کا راستہ بدلنے کی دعول نہیں دے رہا ہوں میں آپ کے اندر سے نفرت کو ختم کرنے کی بات کر رہا ہوں جو تمہارے عقائد ہیں تو میں مبارک ہو میں انہیں چھڑتا دنے جو تمہاری ترجیحات ہیں میں آپ کو اس کی مبارک دیتا ہوں آپ اس پر قائم رہو لیکن اوروں کے لئے بھی سینہ کھلا رکھو امت بن کے چلو ٹکڑوں میں نہ بٹو علماء کے سامنے ہاتھ جوڑتوں امت کو جوڑو توڑو نہیں اور مجھے میں بڑے درد سے یہ بات کہہ رہا ہوں یہ میرا وطن ہے میرا دیس ہے میں نے اپنے ہاتھوں سے اسی مٹی میں اپنے باپ کو دفن کیا ہے میرے باپ دادے ماں دادیاں اسی زمین میں سوک چکی ہیں میں ان سے کبھی دھوکہ بازی کا کام نہیں کر سکتا میں اہل ممبر سے کہتا ہوں تمہیں اللہ رسول کا واسطہ دیتا ہوں تفرقہ بازی کی تقریریں چھوڑ دو یہ فرقہ واریت کی آگ عبدالحکیم کے بازار سے نہیں بڑھ کی یہ مسجد کے ممبر سے بڑھ کی ہے اس آگ کے بڑھگانے والے ذمہ دار نہیں ہیں تاجر نہیں ہیں افسران نہیں ہیں سیاستدان نہیں ہیں اس آگ کے بڑھکانے والے ممبر والے ہیں ممبر پہ بیٹھنے والے ہیں جنہوں نے یہ آگ لگائی ہے کہ تم ایک دوسرے کو سلام کرنے کے روادار نہیں ایک دوسرے کے پیشے نمازیں پڑھنے کے روادار نہیں کتنی مسجدوں سے تبلیغ والوں کو اٹھا کے باہر پھینگیا جاتا ہے تبلیغی جماعت کا داخلہ منع ہے کافرائے ہیں پردیسی مہمان ہیں یہ کون سا اسلام ہے یہ کون سی دین کی خدمت ہے تم میرے سامنے اکثر نوجوان بیٹھو میرا سرمایہ ہو میں تمہارے آگے ہاتھ چھوڑتا ہوں اللہ کے واسے خود قرآن پڑھو خود قرآن پڑھو میں تمہیں کسی کا نہیں کہتا فلان عالم کا جس عالم کو پسند کرتے اس کا ترجمہ اٹھا کے پڑھو اپنے نبی کی زندگی پڑھو جس عالم کی تمہیں پسند ہے ان کی کتاب اٹھا کے پڑھو مجھے کہیں دکھاؤ جہاں یوں دست و گریبان ہونا دین ہو جہاں ایک دوسرے کو نفرتوں کی آگ میں جلا دینا دین ہو جہاں ایک دوسرے کو سلام نہ کرنا دین ہو خود پڑھو تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ ممبر پہ بیٹھنے والا کیا کہہ رہا ہے تاکہ تمہیں ان کے پاؤں پکڑ سکو مولانی صاحب ہمیں امت بناو ہمیں فرقوں میں نہ بانٹو اپنے اپنی رہوں پہ چلو اپنے اپنے راستوں پہ چلو اوروں کو راستہ دے کے چلو رکا بٹھے نہ کھڑی کرو خائل نہ ہو جاؤ اللہ کی جنت کو اتنا چھوٹا نہ سمجھو کہ صرف تم ہی جاؤ گے اور کوئی نہیں جائے گا ایک دن آئے گا میرا اللہ کہے گا کہ جس نے دنیا میں زندگی میں ایک رفعہ میرا نام لیا اس کو بھی جنت میں ڈالتا اوہ میرے بھائیو آپ سے بھی کہتا ہوں اگر اس مجمع میں علماء بیٹھیں ان سے بھی کہتا ہوں بتانے کے لئے تھوڑی باتیں دین سمجھاؤ فرقے نہ سمجھاؤ یہ کافر وہ کافر یہ جہنمی وہ جہنمی یہ واجب القتل وہ واجب القتل اپنے نبی کے آنسوں کا واسطہ دیتا ہوں جو انہیں ساری امت کے لئے بہائے ان آہوں کا واسطہ دیتا ہوں جن سے کائنات میں زیر و زبر ہو جاتی تھی آپ کا سینہ کھولتا تھا جیسے آنڈی گڑھ 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 تھی ایسے آپ کی سینے سے آواز آتی تھی میری امت میری امت میری امت میرے بھائیو اللہ کے واسطے امت بنو اللہ کے واسطے امت بنو امت نہیں ہے ٹکڑوں میں بھٹنے کی تاب نہیں ہے ٹکڑوں میں بھٹنے کی اپنے عقیدے پہ پکے رہو میں تمہیں میں نہیں چھیڑتا ہوں میں نہیں چھیڑتا ہوں ہاں میں یہ مندت کرتا ہوں اللہ نے تمہارا نام مسلمین مؤمنین میرے نبی نے کہا میری امت کا نام اللہ نے مؤمنین رکھا میری امت کا نام اللہ نے مسلمین رکھا یہی تک رہو اس سے آگے نہ جاؤ 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 جو لے جانا چاہے اس کے پاؤں پکڑ لو مولانا ہمیں کوئی خیر کی بات بتاؤ کوئی جوڑنے والی بات بتاؤ تھوڑی چیزیں آج ممبر سے ماں باپ کے حقوق بتاؤ دیکھو ماں کیسی زلیل ہیں دیکھو باپ کس طرح زلیل ہیں ایک ماں کی فریاد عرش کو ہلا کے رکھ دیتی ایک باپ کی ہائے پہاڑوں کو پگھلا کے رکھ دیتی ہے لوگوں کو ماں باپ کی عزت بتاؤ خاند اور بیوی کی زندگی بتاؤ حلال کا معنی بتاؤ نماز پہ لاؤ نماز کیسے پڑھنی ہے بھئی اپنے علماء سے پوچھو نماز پہ لاؤ سات سو دفعہ نماز کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے سات سو دفعہ ہاتھ یہاں باندھنے کے یہاں باندھنے کے یہاں رکھنے ان پہ لڑائی نہ کرو مسلمان بن کے زندگی گزارو میں دکھ سے یہ باتیں کہہ رہا ہوں میرے بھائیو ہم میں تاب نہیں ہے اب آپ اس میں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر چلنے کی اور نفرتوں میں بھڑکنے جلنے کی تاب نہیں ہے یہ ممبر محبت کے لیے بنایا گیا ہے اس ممبر سے محبت کا پیغام اس ممبر سے محبت کی بات یہ اس ممبر کا حق ہے اس کی نصوت میرے نبی کے ساتھ جا کے مل رہی ہے اور میرے نبی نے محبتی دی محبت دی عبداللہ بن عبی جیسے کا جنازہ پڑھایا ہے ان کے بیٹے پکے صاحب یا رسول اللہ میرے باپ مر گئے آپ اپنا کرتہ دیں گے کفن کے لیے یہ لوگ پکہ منافق کرتہ اتار کے لیے یا رسول اللہ جنازہ پڑھائیں گے کہاں پڑھوں گے جنازہ پہ آکے کھڑے ہوگئے اپنا کرتہ پہنا ہے جنازہ پہ عمر آگے آگے یا رسول اللہ یہ کیا ہو رہا ہے کس کا جنازہ پڑھا رہے ہیں آپ کو پتہ نہیں کون ہے مجھے کہتے ہو مجھے نہیں پتہ دور کسے پتہ ہے تو کہاں کیوں پڑھا رہے ہیں کہاں اللہ تعالی نے کہا ہے پڑھ یا نہ پڑھ میں معاف نہیں کرتا میں پڑھتا ہوں شاید اللہ معاف کرتا اور اللہ نے کہا ہے ستر دفعہ بھی پڑھے تو معاف نہیں کروں گا میں کہتا ہوں اگر اللہ مجھے کہتا ستر دفعہ پڑھو کوئی تو معاف کر دوں گا تو اس کا میں ستر دفعہ پڑھ دیتا یہ میرے نبی کی زندگی ہے پھر کھلے منافق کا جنازہ پڑھایا ابھی تک حکم نہیں آیا تھا اور ہم مسلمان کو سلام نہیں کرتے مسجد اسے اٹھا کے پھر سر باہر پھینک دیتے ہیں عیسائیوں کا وفد آیا نجران کے عیسائی 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 میرے نبی نے مسجد میں اتارا مسجد میں بٹھایا مسجد میں رکھا وہ نماز اپنی پڑھتے تھے ادھر مو کر کے اور مسلمان نماز پڑھ رہے تھے یوں مو کر کے آپ نے ان کو نماز پڑھنے سے نہیں روکا مسلمانوں کا قبلہ جنوب میں ان کا قبلہ شمال میں مدینے میں وہ اپنی نمازیں مسجد نبوی میں ادھر مو کر کے پڑھتے رہے میرے نبی نے مرحبہ کہا وہیں رکھا ان کی عبادت سے ان کو نہیں روکا کفار کا وفد آیا طائف کے کافر جو نے پتھر مار مار آپ کو لحلوان کر دیا تھا آپ نے ان کو مسجد میں اتا رہا مسجد میں بٹھایا ان کے ساتھ مل کے کھانے کھائے ایک رات دیر ہو گئی کھانے میں شریک نوے آ کے معذرت کی کہ میرا قرآن کی تلاوت رہ گی تھی اس لئے میں آ کے تمہارے ساتھ کھانا نہیں کھا سکا یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں یہ کہاں سے اخلاق لائے ہو کہ سلام بھی نہیں کرنا لکھا ٹوٹ جاتا ہے مسجدیں تو میرے اللہ کے تھی تم نے اپنی 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 مسجدیں بنا رہی اپنی اپنی چودہ رات قائم کر لی اے ساڑی تے اے توڑی وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ مسجدیں تو اللہ کی ہیں